ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائن نیو ولوگ ہیلو ویلکم ٹو مائن لاسٹ ولوگ تھینکیو سو مچ فور لف این سپورٹ جو آپ لوگوں نے ہمیں لاسٹ ولوگ میں دکھایا اس ولوگ میں ہم بات کریں کی مونسٹری کے بارے میں جو کی کازا سے 14.3 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس راستے کو ہم ماتر آدھے گھنٹے میں پورا کر لے دیں بٹ نظارہ اور راستہ اتنا پیارہ ہے کہ آپ کو بار بار رکنے کو مضبور کرے گا بار بار رکیں گے اور فوٹو کلک کریں تو اس لئے پہاڑوں پر ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تو اس لئے آپ کو اپنا ٹائم پہلے سے مینج کرنا پڑے گا آپ کو پہلے سی پلین آؤٹ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنا دن کیسے سپینٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر چار ساڑھے چار اور پانچ بچے کے آس پاس اندھیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے سو پلیز پلین یور ڈے اکوٹنگ لی کیونکہ آپ کے پاس لیبرٹیڈ ٹائم رہے گا اور آپ کو بہت کچھ گھومنا ہے کیونکہ کازا کے پاس گھومنے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ہی چیچم بریج کبھر ویلیج کی منسٹری لانزا ہکم ویلیج جہاں پہ آپ کو ورلڈ ہائیسٹ پوسٹ اوفیس ملے گا کومک ویلیج ورلڈ ہائیسٹ موپریبل ویلیج ہے یہ یا تو یہ سب چیزیں یا آپ ایک ہی دن میں ٹائم کر لیں یا ہماری طرح دھیر دھیر ایک ایک گھر کے چیزیں ٹائم کریں تو ہم آج آپ کو لے کے چلتے ہیں کی منسٹری جو کی سپیٹی ویلی کی سب سے لارجسٹ ٹریننگ سینٹر ہے لاماز کے لئے یہاں پر آپ منالی سائٹ سے بھی آ سکتے ہیں جو کی آپ کو پڑے گا دو سو دس کلومیٹر بائر روڈ باقی چیزیں آپ کو اگر کی منسٹری کے بارے میں جاننا ہے تو آپ یہ انٹرنیٹ پر فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو تھوڑی سی بورنگ ہو جائے گی بٹھا ویڈیو کو لائک کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تینکیو کی منسٹری جانے سے پہلے ہم ایک گاؤں سے ہو کر گزرتے ہیں جس کا نام کی ویلیچ ہے اسی گاؤں کے پاس یہ کی منسٹری بسی ہوئی ہے یہاں پر سارے گاؤں ہی بہت چھوٹے سے اور پیارے سے آپ کو یہاں سی گاؤں میں اس میں انٹر کریں گے آپ کو دور سے کی منسٹری دیکھنا شروع ہو جائے گا سنو فال کے ٹائم میں آپ کو گاڑی یہی پہ کھڑی کرنی پڑتی ہے اور اوپر پیدل جانا پڑتا ہے کیونکہ یہ سارے روڈز سنو فال سے ٹوٹلی کورٹ ہو جاتے ہیں ہم اپنا آپ کو لکی یا انلکی مانے کیونکہ سنو فال تو ہے بٹ اس لیول کا نہیں ہوا جو ہم نے سوچا تھا تو ہم کار سے ہی سیدھا اوپر تک ٹریول کر پائے بٹ اگر سنو فال ہو جاتا تو ہمیں کار یہی پہ پیار کر کے اوپر پیدل جانا پڑتا ہے جیسی آپ کی ویلیج سے نکلیں گے تو آپ کو آگے سے رائٹ لینا ہے کیونکہ سیم راستہ کیببر ویلیج کی طرف جاتا ہے کیونکہ جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں کیببر ویلیج جا کر اگر گھوم کر پھر واپس آتے ہیں تو ہم پہلے کی مونیسٹری کی طرف جائیں گے پھر ہم آگے گھومنے جائیں گے کی مونیسٹری کا راستہ اور یوں الگ ہے کیا کا نظارہ الگ ہے آپ بہت ساری ہل سٹیشن دیکھیں گے پٹ یہاں پہ جب آئیں گے آپ کو شانتی اور الگی طریقے کی فیلنگ ساپ کے دل میں ہوئے جیسے آپ کی مونیسٹری میں انٹری کریں گے تو لکھ سیڈ آپ کو پارکنگ ملے گی اور ریٹ سیڈ سے ایک راستہ جائے گا اوپر کی مونیسٹری کے جانے کے لئے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کا لائک کر دیجئے کی مونیسٹری کے مین گیٹ کے لئے آپ کو چھوٹا سا ٹریک کر کے جانا ہے بہت چھوٹا سا ٹریک ایسی ہائیر ایلڈیٹھوٹ کو بہت تھگانے والا ہوتا ہے آپ لوگ کو تھوڑی دیر میں فیل ہوگا کہ ہاں آپ کی سانس پھول رہی ہے دیرے دیرے بڑھتے چلیے یہاں پر بھی باقی ریلیجیس پلیسز کی طرح ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی مونیسٹری کے پریمیسز کے اندر allowed نہیں ہے سو پلیز اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں جب لوگ آپ یہاں پہ آئیں یہاں کے رولز اور ریگولیشن کا دھیان رکھیں جیسی آپ مونیسٹری کے اندر والی ایریا میں جائیں گے جہاں پہ لاماز لوگ پریئر کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک سپیشلٹی دی جائے گی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی آپ لوگ مونیسٹری کے اندر سے ہی لاماز لوگوں کے پریئر والے چھنٹڈ کی ہوئے فلیگز بھی لے سکتے ہیں جیسی آپ اس کی روف ٹاپ پہ پہ پہنچیں گے تو یہاں کا ویو حالا کی ہے کی مونیسٹری سے جو آپ کو ماؤنٹینز کا ویو سو سے کورڈ ہوئے ماؤنٹینز اور اسی کے ساتھ ہمارا ہے کی مونیسٹری کا ویو ختم ہونے جا رہا ہے اپفلی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہویا ہو اور اگر آپ ابھی تک رکے ہوئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کے بارے میں ریویو بھی آپ نیچے کمنٹس میں دے سکتے ہیں کیا آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگا اور اور کیا چیزیں آپ اس پیتی ویلی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہم لوگ ان سب چیزوں کو اگلے ویڈیو میں ایڈ کر دیں گے تب تک کے لیے stay tuned to our channel thank you اور جو next ہمارا لوگ آنے والا ہے ورلڈ ہائیہیس موٹریبال ویلیج کے بارے میں اور ورلڈ ہائیہیس موٹریبال پوشٹ آفیس کے بارے میں so stay tuned and thank you